موسیقی ناظرین خداونی اسمہ سی ناظرین کے نام میں آپ سب کو سلام میں آپ کا خادم آپ کا ہوسٹ ریورنٹ ڈاکٹر رابنسن اسگر ایمان کا سفر پروگرام لے کے آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ناظرین میں خداوند اپنے خدا کا شکر گزار ہوں جو ہماری زندگی میں بار بار ہمیں یہ موقع اتا کرتا ہے کہ اس سفر میں جو زندگی کا سفر ہے ہم اس منزل تک پہنچیں جہاں خداوند ہمارا خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اور میں اکثر کہتا ہوں راج پھر کہوں گا کہ کسی بھی سفر کے لیے ایک منزل کا ہونا نہائیتی ضروری ہے آپ کی کیا منزل ہے آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اور کیا وہ درست سمت ہے جس پہ آپ جا رہے ہیں اور کیا وہ منزل بھی جس کا تائینہ آپ نے کیا ہے کیا آپ اس بات کو دل سے اور ذہنی اور ساری اپنی سوچ و خیالات کو یک جا کرتے ہوئے اور اپنی ساری تحقیق آپ نے کی ہے کہ وہی یہ منزل ہے جو ہمیشہ کی زندگی تک آپ کو لے جائے گی یقیناً خدا کا کلام ہمیں بڑے واضح طور پر بتاتا ہے اور بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسی راہے بھی ہیں جو ہمیں دیکھنے میں تو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی انتہا میں ان کی گہرائی میں تباہی کے راستے ہیں اپنی منزل کا تائم کرنے سے پہلے ضرور اس بات کو دیکھیں ضرور اس بات کو سوچیں اور ان ساری کلام کی سچائیوں کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ نہ صرف آپ نہ صرف آپ کا گھرانہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس راستے پہ گامزن ہوں جو ہمیشہ کی زندگی کا راستہ اور جو کلام مقدس یعنی بائبل ہمیں بتاتی ہے یقیناً بائبل وہ سچائی کا راستہ ہے جو خدا نے ابتدا ہی سے اپنے نبیوں کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کے وسیلہ سے پیامبروں کے وسیلہ سے اور آخر میں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا دیا اور یقیناً یہ وہ راستہ ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس راستے پہ چلتے ہوئے اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر دیں ہم آج کل خواب اور رویہ کے تعلق سے بات کر رہے ہیں اور یہ وہ ذریعہ ہے جو خدا استعمال کرتا رہا دوسرے ذرائع کے علاوہ یعنی نبیوں کے وسیلہ سے کلام پیامبروں کے وسیلہ سے کلام اور اپنے بیٹے کے وسیلہ سے کلام اور پھر یہ بھی ایک وہ ذریعہ ہے خوابوں کے وسیلہ سے رویہ کے وسیلہ سے خدا ڈریکٹر لوگوں سے ہم کلام ہو کے یہ سب وہ خدا کے ذرائع ہیں جو وہ استعمال کر کے انسان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تاکہ وہ اس ہمیشہ کے زندگی تک پہنچے اور خواب اور رویہ کے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ساؤل کی رویہ کے تعلق سے ساؤل کون تھا اور کیسے وہ پالوس بنا اور ساؤل کیا کرتا تھا اور کیسے وہ اس کے بالکل متضاد اپوزٹ کام کرنے لگ پڑا یہ کیسے ممکن ہوا آج کے سارے آج کے اس پروگرام میں یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے اور میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر تحسین گل خان اس سارے آج کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے آپ ان کے تعلق سے جانتے ہیں اور یہ یسو مسیح منسٹری کے فاؤنڈر ہیں بانی ہیں اور میں آپ کو اور بھی خوشی کی بات بتا دوں پچھلے دنوں انہوں نے ہمارے ساتھ آئی ایف جی ایف انٹرنیشنل فل گاسپل فیلوشپ چرچ جو ہے اس کو بھی جوائن کیا ہے ہم ان کو مبارک بات بھی آج اپنے اس پروگرام کے ذریعے بھی دیتے ہیں اور ہم شکر گزارے ہیں ان کے اس سارے ٹیلنٹ کے لیے جو خدا نے دیا ہے میں دل سے اس بات کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا نے ایک اچھا ٹیلنٹ انہیں دے رکھا ہے ایک اچھی سوچ اور اچھی خدا نے ان کو تعلیم سے جو ہے وہ ملابس کیا ہوا ہے اور یقیناً کلیسیا کے لیے یہ ایک ایسٹ ہے آپ کو بلکم کر دیں آپ مزید کچھ کہنا چاہیں خدا مند بڑی برکت دے اور it's an honor privilege to be part of آئی ایف جی ایف as well اور خدا مند جو ہے وہ خدمت کو اور توڑوں کو اور خدمتوں کو بڑھاتا ہے expand کرتا ہے اور یہ ساتھ جو خدا مند نے دیا ہے جس میں ہم مل کر زندگی ٹی وی پہ اتنے پروگرامز کیے ہیں تو اب اس کو خدا مند اور نیکس لیول پہ لے کے جا رہے گا کہ there is always God's will کہ ہم بادشاہی میں آگے بڑھیں اور خدا کے کام کو کریں اور ساؤل کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے تو I think جتنے بھی ہم اماندار ہیں جو خدا مند کے سپاہی ہیں we find our story in that story as well so in some way we can relate to that so بالکل خدا مند نے برکت دی ہے بہت طریقوں سے لیکن سارا جلال جیسم سنا سے کم لے آمین آمین اور میں اس بات کے لیے آپ کی اس بات کو خاص طور پہ جب آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم سب اور میں جب آرہا تھا اور میں اسی بات پہ سوچ رہا تھا کہ ہم سب کا ہر انسان کا ایک ماضی ہے اور ہر ایک بڑے خادم کا بھی ایک ماضی ہے اور ہر ایک گناہگار کے لیے ایک مستقبل اس کا انتظار کر رہا ہے اور یقیناً ساؤل جو تھا وہ ارچ کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس ہم بتاتی کہ یہ یہودی مذہب کے اس وقت نوجوانی کے عالم میں تھا 32-30 کہا جاتا ہے کہ اس کی ایج تھی اور یہ بڑا جو تھا نا جوشیدہ اور بہت پڑا لکھا اور ایک بڑا ٹیلنٹ اس کو جو ہے ٹاپ ٹیلنٹ اس وقت سمجھا جاتا تھا اور اس نے اس وقت کے جو ماہر استاد ہیں گملی ایل جو گملی ایل جو ہیں وہ ایک ماہر استاد تھے اور سب سے بڑے استادوں میں تھے ان سے تعلیم بھی حاصل کی تھی اور یہ اس وقت جب مسیحت نے جنم لیا یسو مسیح کے جو ہے سعود فرما لینے کے آسمان پہ چلے جانے کے بعد جب مسیحت میں لوگ آنا شروع ہوئے تو یہ ان کو بہت ستاتا تھا بہت زیادہ لکھا ہے کہ یہ ایون اگر آپ دیکھیں تو رسولوں کے امال کی کتاب جو ہے جو اپوسلز جو ہے امال کی کتاب نئے ایدنامے میں اس میں اگر ساتھوہ بات دیتے تو وہاں جب سٹفنس کو شہید کیا جا رہا ہے اور جب سٹفنس سے ظاہر ہے وہ شہید ایسی نہیں کیا جا رہا تھا وہ بڑی ایک بہت بڑا یوں کہہ لیں کہ وہ ایک کروسیڈ کر رہا تھا وہ یسو مسیح کی منادھی کر رہا تھا اور یسو مسیح کے بارے میں بتا رہا تھا کہ کیسے وہ آئے اور کیسے وہ خدا کے بیٹے ہیں تو یہودیوں نے سردار کاہنوں نے اور فقی فریسیوں نے اس کو جو ہے سنسار کرنا شروع کیا اور لکھا ہے کہ سٹفنس کے سنسار کے وقت ساؤل وہاں پہ موجود تھا اور یہ شامل تھا بلکہ لوگ اس کے پاس اپنے چیزیں کپڑے رکھوا کے جا رہے تھے اور پتھر اس کو مار رہے تھے آپ اس کے تعلق سے ضرور فرمائیے جی بلکل اور پالوس حصول یا ساؤل جب اپنے آپ کو کہتے ہیں تو تھوڑا سا اپنے بارے میں وہ بیک گراؤنڈ بتاتے بھی ہیں اور اپنے بارے میں تھوڑا سا سمجھاتے ہیں فلپیوں کو جب وہ لیٹر لکھ رہے ہیں تو فلپیوں کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ میرا بیک گراؤنڈ کیا تھا تو فلپیوں تیسرے باب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر اور اس کی چوتھی آیت میں بیسیکلی وہ بات ہو رہی ہے مختونی اور نامختونی کے اور اس بات کے والے سے کہ کیا فخر کرنا چاہیے اور کیا نہیں کیا یہودی کو یونانی پر فخر ہے پاکیت ہے یا مسیح میں ہم سب ایک ہو گئے ہیں اس طرح کے والے سے بات کریں تو وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں چوتھی آیت میں لکھے کہ گو میں تو جسم کا بھی بروسہ کر سکتا ہوں اگر کسی کو جسم پر بروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں آٹھوے دن میرا خطنہ ہوا اسرائیل کی قوم اور بنیامین کی قبیلے کا ہوں عبرانیوں شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا شریعت کی راستبازی کے اعتبار سے بے عیب تھا وہ یعنی کہ بتا رہے ہیں کہ یہ راستبازی جو ریکوائیٹ ہے یا جو جو یہودی جو ریبنیکل جیوڈائزم ہے اس میں جو ایک سیٹ اپ ہے ان کا اور اس کے جو ریکوائیرمنٹس ہیں یا اس کے جو پیرامیٹرز ہیں اس کے مطابق وہ بے عیب تھا اور لیکھ کہتا ہے کہ جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی میں نے ان کو نقصان سمجھ لیا میں نے ان کو جو ہے وہ اپنے اوپر سے اتار لیا اور پھر اپنے بارے میں تھوڑا اور بھی بتاتا ہے سیکنڈ کرنٹینز میں اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ ملتا ہے اور اس کی گیارویں چپٹر میں کہتے ہیں کہ اس کی بائیسویں آیت میں کہتے ہیں کہ میں عبرانی بھی ہوں کیا وہی عبرانی ہے میں بھی ہوں کیا وہی اسرائیلی ہے میں بھی ہوں کیا وہی ابراہام کی نسل سے میں بھی ہوں اور پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہے اور گملی ایل جو ہے یہ یہودیوں کی جو ہسٹری ہے جو ربنیکل ہسٹری یعنی کہ ربیوں کا بھی ربی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا استاد تھا اور اعمال کی کتاب میں گملی ایل کا ذکر آگے بھی ملتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسیحی فرقہ بہت زیادہ بڑھ رہا تھا اور یہ بڑے پریشان تھے یہودی کے یہ کیا ہو رہا ہے تو اس وقت بھی جو ہے وہ گملی ایل نہیں اٹھ کر جو ہے وہ سب کو چپ کروایا تو اس نے کہا تھا کہ بھئی اگر تو یہ خدا کی طرف سے ہے تو یہ ہم بک آف ایکس اس کے چپٹر فائیو میں دیکھتے ہیں اور اس کی تین تیسویں آیت میں دیکھا کہ وہ سن کر جل گئے اور انہیں قتل کرنا چاہا مگر گملی ایل نام اکفریسی جو شرعہ کا مولم اور سب لوگوں میں عزت دار تھا عدالت میں کھڑے ہو کر حکم دیا کہ ان آدمیوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر کرو اور پھر اس نے بتایا کہ اگر یہ خداون کی طرف سے تحریک ہے تو پھر جو ہے یہ ہم اس کو نہیں روک سکیں اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ خود بخود اپنی موت مر جائیں گے لیکن آبویسلی ہمیں پتہ ہے کہ ہسٹری پاک روک کی تحریک ہے ان کے تعلق سے اور بھی کیونکہ ظاہر ہے یہ اس وقت کے بہت بڑے استاد تھے بہت جگہ پر اس کا ذکر ہے بتانا مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی آہم شخص نہیں تھا یہ ایک بڑے لیول پہ آگے کو ایک لیڈر بننے کو یہودیوں کا جا رہا تھا اور جب اس کے ساتھ یہ رویا اس کو جو خدا یہ سمسی خود نظر آتے ہیں روڈ ٹو ڈمیسکس کا جاتا ہے دمشقی راہ پہ جاتے ہوئے تو یہ ایک جو ہے حکم نامہ سردار کہن اس وقت ان کا حکم چلتا تھا اختیار چلتا تھا اور وہ پورا ان کے بس اپنے فوج ہوتے تھی فوج ہوتے تھی کیونکہ رومن امپائر تو اوبرال حکومت کرتے تھے کہ یودیوں کے اوپر اختیار سردار کہن کا چلتا تھا اور وہ جو ہیں اس وقت ان سے اختیار لے کے مسیحوں کو جو ہے جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے تھے اور یہ یہ سمجھتا تھا کہ مسیح جن کو یہ جس کو یہ کہتے ہیں یسو کو جس کو یہ مسیح کہتے ہیں وہ تو مر گیا اور وہ تو دفنا دیا گیا اور اب جو اس پاتھ پہ کیونکہ یودی یقین نہیں کرتے تھے کہ وہ جی اٹھا اور آسمان پہ اٹھایا گیا اور انہوں نے اس بات کو پھیلا بھی دیا تھا تو یہ کہتا تھا کب اس کے پیروکاروں کو بھی ختم کر دو لیکن اس پہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے بات کروں گا ضرور آج کہ آپ اس کو ضرور شیئر کریں کیونکہ آج کی جو بات چیت ہے یہ بہتوں کے ذہنوں کو بدلنے کے لیے اور سوچوں کو بدلنے کے لیے ہے اور بہت سے لوگ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے اس واقعہ سے زندگیاں متاثر ہوں گی کیونکہ اتنا بڑا واقعہ بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے اور یہ شخص کوئی عام شخص نہیں تھا اس شخص نے ان کے آپ دیکھیں تو بعد میں یہاں جب نوے بات سے عمال کے کتاب سے ان کا ذکر شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد بہت سے خطوط اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ اتنا زیادہ معاد جو ہے ساؤل جو پالوس بنا جس کو پالوس رسول بعد میں رسول کے عدے تک ان کو ملا کتنی بڑی انہوں نے تعلیمات کی باتیں کی ہیں کتنے خطوط لکھے ہیں کتنی کلسیاں کام کی ہیں ورڈ گیم چینجر یہ بن گئے تھے اور کیسے یہ بنے اور آج بھی خدا بہت سے لوگوں کو جو ہے اسی طرح چننا چاہتا ہے ضرور شیئر کریں اور دوسروں تک اس ساری باتچیت کو پہنچائیں ڈاکٹر تحسین ہم جب بات کر رہے ہیں آج کے اس ٹاپک پہ یہ شخص جو ہے یہ اب ایک بڑے مائنڈ سیٹ کے ساتھ نکلا ہے کہ میں مسیحوں کو جیسے آج کل بھی ہم بہت سے دنیا کے موالک میں دیکھ رہے ہیں کہ کرسچینٹی is the most persecuted religion دنیا کے آپ statistics اٹھا کے دیکھ لیں eighty percent persecution جو ہے وہ کرسچنز کے اوپر ہے دنیا کی persecution اور یہ تب سے شروع ہوئی ہوئی ہے یہ وہ واقعہ ہے جب سے persecution شروع ہے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بتاتے ہیں کلام بتاتا ہے کہ یہ جا رہے ہیں اور دمشق کی راہ پہ جا رہے ہیں تاکہ دمشق میں جو اماندار ہیں ان کو جو ہے جو سیریہ کا اس وقت حصہ اور capital بھی غالباً تھا اور وہاں پہ جا کے ان کو پکڑ کے واپس یہ رشنے ملائے اور یہودی قانون کے مطابق ان کو سزا دے ان کو مارے ان کو ختم کریں قتل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک راستہ جو تھا یہ خدا کی طرف سے یہ میں اس کو پورے طور پہ سمجھتا ہوں کہ تھا کہ خداوند یسو مسیح نے اس راستے پہ انہیں ملنا تھا اور انہیں پکڑ کے ایک بہت بڑی ذمہ داری دینی تھی اور وہ ذمہ داری ہم آگے جا کے بات کریں گے پہشی دفعہ ہمارے کالر نے بھی کہا تھا کہ یہ کلام جو تھا یسو مسیح کہانا تو صرف یہودیوں کے لیے تھا لیکن اسی میں ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ مسیح ہی نے کہا کہ میں نے اسے قوموں بادشاہوں اور دنیا کے لوگوں کے لیے چنا ہے آپ اس پہ بات کیجئے اور یہ تھوڑا واقعہ بھی آپ ضرور بیان کیجئے میرے ذہن میں جب میں اس واقعے کو پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیسے ساؤل کو خدا بن نے چنا اور ایک ویژن دیکھا ہم اس بات کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہمارا پروگرام کا ریزن بھی یہ ہے ویژن رویا اور خواب ویژن 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 لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ساؤل جو اپنی دھن میں ہے اور اس نے یرشلیم کے اندر بڑی تباہی مچائے یرشلیم کی اکلیسیہ اور اس کی وجہ سے لوگ چتر بہتر ہو گئے اور ان کا سارا آغاز جو ہے وہ سٹیفنس کے شہادت سے ہوتا ہے اور بائبل میں لکھا ہے کہ جب سٹیفنس کو شہید کیا جا رہا تھا یہ چپٹر سیون کی آئند پہ تو ساؤل کے قتل اس کے قتل پہ راضی تھا اور اس کے پیروں پر انہوں نے کپڑے رکھے ہوئے تھے ساؤل پر ساؤل شہر سے باہر نکل کر اس کو سنگسار کرنے لگے گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام کے جوان کے پاؤں پر رکھ دیئے اور ساؤل اگریمنٹ میں تھا یہ کپڑے پاؤں پر رکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہے اور یہاں پر ساؤل کی اتھاریٹی کو ظاہر کیا جا رہے ہے کہ اس کے پیروں کے پاس کپڑے رکھے گئے بکوز وہ وہاں پر جو ریپریزنٹیشن دے رہا تھا وہ صدار کہینوں کی اور فقیحیوں اور ایک یہودیوں کی جو جماعت ہے جو ہیڈز ہوتے ان کو سین ہیڈرن کہا جاتا ہے جو ستر بزرگوں کی جماعت ہوتی ہے اور یہ ساؤل اس کا حصہ بھی تھا اور نیکو دیمس بھی اس کا حصہ تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح کے لوگ تھے اس کا حصہ اور یہ مل کر نظر آئے لیکن وہ ساؤل کو نہیں نظر آئے وہ سٹیفنس کو نظر آئے لیکن بہت سرے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سٹیفنس اتنا خدا کا بڑا خادم اور وہ اتنی جلدی خدا نے اس کو واپس بلا لیا اٹھا لیا تو اس کی خدمت ایک ابرپٹ ہوتی اور اتنا سب سے پہلا سب سے پہلا پاورفل ایوانجلس بائبل میں نظر آتے تو کیا ریزن ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سٹیفنس کا آخری فروٹ جو تھا سٹیفنس کی خدمت کا وہ ساؤل تھا کیونکہ جب وہ وہاں پر کھڑا ہے سٹیفنس نے آنکھیں اٹھائیں اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ سنگسار کر رہے تھے کلام کا A سے Z تک الفاظ تھے اس کو عبرانی سب کچھ وہ کامل تھا اس نے کہا میں بے عیب تھا لیکن ایک چیز سے کاثر تھا اور یہی بات ریبنیکل جیوڈائزم میں اور باقی خداون کے فالورز میں تھی فرق تھی کہ everybody else was led by the law اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آگے جا کے جب ساؤل کی جو بنائی جاتی رہی اور کیسے آج بھی بہت سے لوگ ان کی بیرائی شاید آنکھیں دنیاوی آنکھیں رکھتے ہیں لیکن spiritually blind ہیں ہم اس کے تعلق سے بات کریں گے ہم ارپاس یہ چھوٹا سا غالبن question ہی ہے یا کچھ کہا گیا ہمیں طبیتہ ڈیویس ہیں greeting in the name jesus name great ministry many many people are blessed please pastor صاحب guide us about rapture تو میں اس لئے اس کو سوال لے بھی رہا ہوں یہ بات کہ ہمارے جو پروگرام اخیر زمانہ کے اوپر end times کے اوپر ہم نے کیے ہیں اگر آپ ہمارے یوٹیوب پہ چلے جائیں چینل پہ وہاں پہ یہ موجود ہیں اور اگر آپ وہاں پہ ایمان کا سفر پروگرام آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو یہ ریپچر کے اوپر ہم نے اس کے اوپر بھی بات کی ہے وہ ضرور آپ وہاں پہ ملے گا ہم چھوٹے ہیڈنگز بھی دیتے ہیں شاید اس میں بھی آپ پہ ایزیلی اس کو مل جائے اور اگر پورے آپ وہاں دیکھئے گا ضرور اور یہ ریپچر کے تعلق سے ہم نے بتایا کہ کیسے شاٹلی میں کہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ مسیح اپنی کلیسیہ کو اخیر زمانہ میں جو ہے جب وہ مسیبت کے دن آئیں گے اور جب مخالف مسیح آئے گا اور بہت مسیبت آئے گی تو مسیح اپنی کلیسیہ کو اٹھا لے جائیں گے اور پھر جو اس کے دوسری آمد ہے اس پہ وہ کلیسیہ ان کے ساتھ واپس جلالی بدنوں میں آئے گی یہ سارا ہم نے بڑا تفصیلی پروگرام اس پہ کیا ہے آپ ضرور انڈ ٹائمز ہمارے پروگرام کو دیکھیں پروگرام نمبر آئی کے ایس جو ہمارا ایمان کا سفر 217 آنورڈ یہ سٹارٹ ہوتے ہیں آپ ضرور اس کو دیکھیں گا پاسٹو تحسین آپ جب بات کر رہے تھے تو اس پہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ اب سفر آئے ہم اس کو رویا کہ ہم ٹچ کرتے ہیں کیسے کیا ہوتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جب جا رہا ہے ایک کام کرنے جا رہا ہے پرسیکیوشن وہ پکڑ کے لانا چاہ رہا تھے ایک بڑے جو کہیں پولیس کہ لیں یا فوج کہ لیں یا جو بھی اس وقت ٹیم لے کے وہ جا رہا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک دم ایک بڑا نور لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا نور اس کے گرتا گرت چمکا ہے اور اتنا زیادہ بڑا نور ہے کہ یہ کھڑا نہیں رہ سکا ہے اور نے کہا کہ یہ گر پڑا ہے اور پھر اس کو ایک آواز آتی ہے اے ساؤل اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے اور یہ شخص جو ہے یہ جو ساؤل ہے یہ کہتا ہے کہ آئے خداوند کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے وہ جانتا ہے کہ اتنا بڑا نور اسمان سے چمکا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے خداوند تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں یہ سر آپ آپ اس کو پڑھ دیجئے تھوڑا سا یہ سارا یہ امال کی کتاب ہے بک آف ایکس پریرتوں کے کام کرتوے یہ نائنٹ چپٹر ہے اور اس کی ہم آیت نمبر تھری سے دیکھتے ہیں لیکھا کہ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ جکا جکا آسمان سے ایک نور اس کے گردہ گرد آچم کا اور وہ زمین پر گر پڑا اور آواز سنی اے ساؤل اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے اس نے پوچھا ہے خداوند تو کون ہے اس نے کہا میں یسو ہوں جسے تو ستاتا ہے تو اٹھ مگر اٹھ شہر میں جا اور جو کچھ تجھے کرنا ہے وہ تجھے کہا جائے گا جو آدمی اس کے ہمراہ تھے خاموش کھڑے رہ گئے کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے اور ساؤل زمین پر سے اٹھا لیکن جب وہ آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ دکھائی نہ دیا اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے اور وہ تین دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا ابھی آپ نے ذکر کیا تھا ستفنس اور اس نے جو کہا کہ میں کس کو دیکھتا ہوں مسیح یسو کو خدا کے پاس کھڑا ہوا دیکھتا ہوں اور یہ وہ ایک بات ہے جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ وہ لکھا ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ باپ کے دہنے بیٹھ گیا لیکن وہ اپنے اس پیارے شاگرد کو جو شہید کیا جا رہا ہے اس کے عزاز میں کھڑا ہے اس کے کھڑے ہو کے استقبال کرنے کھڑے ہیں لیکن اب یہاں پہ جب یہ آواز آئی ہے ساؤل کو اور جب وہ اتنا نور چمکا ہے اور کہتا ہے آواز میں کون یسوس کو کہہ رہے ہیں میں یسو ہوں میں مسیح ہوں جسے تو ستاتا ہے تو اب یہ یہ وہ وقت ہے جو ساؤل جان گیا کہ یسو مسیح زندہ ہے یہ میں سمت ہوں کہ اس کے پہلا بھی موقع ہے اس کے جان دینے کا کہ وہ یسو مسیح آسمان پر ہیں اور وہ زندہ ہیں اور آج بھی میں سمت ہوں کہ بہت سے لوگ کی پیغام ہے کہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ یسو مسیح سلیب پہ نہیں چڑھائے گئے تھے جو سمجھتے ہیں کہ وہ دفنا دیئے گئے تھے یا خدا نہیں ہیں یا وہ خدا نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ جب یہ پریچنگ شروع کرتا ہے ساؤل تو کہتا ہے کہ یسو خدا کا بیٹا ہے اور آپ آپ ضرور اس کو تھوڑا سا بیان کی میں ضرور اس پہ تھوڑا ٹاش کروں گا بات یہ ہے کہ یسو کے بارے میں سنت رکھا تھا لیکن ساؤل کا جو کیونکہ فریسی ہے تو قیامت پر فرشتوں پر اور روح پر اور روحانی زندگی پر ہیر آفٹر یعنی کہ موت کے بعد کی زندگی پر وہ ایمان ضرور رکھتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ سب چیزیں موجود ہیں وہ خدا کا انکاری نہیں ہے لیکن وہ فنیٹک ہے اپنے اس مذہب کی ترویج کے بارے میں اس مذہب کا یعنی کہ وہ جو ان کا طریقہ کار تھا ربنیکل طریقہ کار اس کے معاملے میں وہ بہت فنیٹک ہوا ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ یہ جو یہ جو طریق ہے یعنی مسیحی جس کو وہ ایک زمانے میں بددتی سمجھتا تھا اور اس کے بارے میں بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل اس واقعے کا ذکر ایک دفعہ نہیں دو دفعہ کرتا ہے اور وہ جب وہ لوگوں سے شیئر کرتا ہے پریچنگ کر رہا ہے شیئرنگ کر رہا ہے اور لوگوں کو اپنی گواہی بتاتا ہے تو اس واقعے کو بڑا کلیر لے بتاتا ہے اور بڑے فخر کے ساتھ یہاں پر بتاتا ہے اس واقعے کو اور جس طریق کو وہ بددت سمجھتا تھا جس فرقے کو یعنی مسیحیت کو اب اس کو سمجھ آئی ہے کہ یہ ایکشلی یہ جو نور چمکا ہے کیونکہ اسے نور کا تو پتہ ہے خدا کے بارے میں سنتا رکھے لیکن ایکسپیرینس نہیں تھا اور جب اس کو ایکسپیرینس ہوا اس نور کا تو اس کو ریالائز ہوا کہ ایکشلی یہ خدا ان خدا کرسچنگ یہاں پر میں ایکشلی یوٹیوب پر بہت ساری گواہی ہیں ایک میں نام نہیں بتا سکتا لیکن ایک پرسنل بھی ہمارے بہت اچھے جاننے والے مسلم تھے بھائی ان کی گواہی ہے کہ وہ حج کرنے گئے خانہ کعبہ میں اور وہاں پر انہوں نے دعا کی انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور بڑا دعا کرتے رہے لیکن انہوں نے نور دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ انہوں نے کہا اللہ نہیں میں مسیح ہوں یسو ہوں کیونکہ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ میں سچے خدا کر اور ایسی بہت ساری گواہی ہیں لوگوں کی جو دلیری کے ساتھ دے دیتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں دے پاتے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے خداوند کو پکارا کہ اگر تو واقعی یسو زندہ خدا ہے تو ہمیں دکھا اور یہ جو ایک ہارڈ ہارٹیڈنیس والا جو سپیشلی جو لوگ آتے ہیں اس میں اس مائنڈ سیٹ سے کیونکہ ساؤل بھی اس مائنڈ سیٹ میں تھا تو ان کے لیے یہ ایک experience ہے and that experience is available to everybody جو یہ چاہتا ہے کہ خداوند کے جلال کو دیکھ سکے اور اور لوگ جو ہیں اس بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ سب کو کہ آپ آج بھی موقع ہے کہ if you really want to do that do it as a test اور آپ کہیں کہ خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں and I believe کہ you will have that experience of ساؤل جو کہ تو یہاں پر ساؤل کا یہی experience اور یسو نے اس کو کہا کہ میں وہی یسو ہوں جسے تُو ستاتا ہے تاکہ اس کو یہ نہ ہو کہ کوئی اور کوئی اور آرہا ہے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ ستاتا ہے اور اس میں ایک بات اور بڑی اہم اور بڑی ضروری یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ستانے والا جو ہے یسو نے اس کو پکڑا ہے اور اب وہ ستایا جانے والا ہے بعد میں جو یسو نے اس کو کہا بھی ہے کہ میری خاطر تجھے بہت سے دکھ اٹھانے ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے جہاں پہ انسان کو یہ سوچنا جاننا ہے لیکن اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں ہمارے پاس ایک سوال ہے ہمارے بھائی محمد اسماعیل کہتے ہیں میرا نام محمد اسماعیل ہے اور میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور آپ نے اپنے پروگرام کے شروع میں فرمایا تھا کہ کچھ راہیں ایسی بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے مگر ان کی دہا میں موت ہے اگر اگر آج میں جناب مسیح کو قبول کر لوں اور پھر روز آخرت میں مجھے یہ پتا چلے کہ میں نے غلط فیصلہ کر لیا تھا تو مجھے کس طرح یہ سو فیصد زمانت سو فیصد زمانت دے سکتے ہیں کہ میرا فیصلہ غلط ہے یا درست تو میرے بھائی اسماعیل یہ ایک کلام مقدس جو ہے نا جس کو ہم بائبل کہتے ہیں اور بائبل جو ہے نا یہ سچائی کا کلام ہم اس کو کیوں کہتے ہیں اس میں آپ کو صحافہ انبیاء میں یسو مسیح کے تعلق سے تین سو سے زیادہ جو ہے وہ نبوتیں ملیں گے کہ ایک شخص آئے گا وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا اور وہ کماری مریم سے پیدا ہوگا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے اور آج سے دو ہزار سال پہلے ایسا ہی ہوا اور وہ نبوتیں پوری ہوئیں اور ان کی پیدائش پہ پھر سے یہ گواہیاں موجود ہیں شواہد موجود ہیں کہ فرشتوں نے آکے گیت گائے اور فرشتوں نے نوید دی اور پھر بقدسہ مریم کو جس کو آپ کا کلام بھی کہتا ہے کہ خدا کے روح نے اس پہ سائے کیا اور اس لیے آپ اس کو روح اللہ کہتے ہیں تو وہ کماری سے پیدا ہوئے پھر نہ صرف کماری سے پیدا ہوئے بلکہ انہوں نے وہ سب کام کیے جو صرف اور صرف خدا ہی کر سکتا ہے خدا تخلیق کا کام کرتا ہے انہوں نے تخلیق کے کام کیے خدا انسان کو بنانے والا ہے یسو مسیح نے مردوں کو زندہ کیا جو کوئی نہیں کر سکتا سائنس نے بڑی کوششیں کر لی ہیں سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے لیکن وہ زندگی کو واپس نہیں نہ سکتے اور نہ صرف یسو مسیح نے زندہ کیا بلکہ ان کے نام سے ان کے شاگردوں کا بھی ذکر ہے آپ کلام میں دیکھیں پرترس نے جو ہے جو طبیعتہ کو جو ہے اس کو زندہ کیا اور اور بہت سے بہت سے آج کل کے دور میں بھی بڑے بڑے کام یسو نام سے ہو رہے ہیں اور میں نے اپنی زندگی میں خود اس بات کو دیکھا ہے کہ جب میرے پاس بڑے بڑے تعویزوں کے اثر والے لوگ اور بدروحوں کے رتہ لوگ آتے رہے میں یسو کے لہو کو جب پکارتا تھا تو بدروحیں چیخیں چیخیں مارتی چیخ چلاتی اور بھاگ جاتی تھی یہ ہے اس کی قدرت جس میں یہ قدرت ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت کی زندگی پاؤ وہ کسرت کی زندگی کیا ہے وہ کسرت کی زندگی وہی ہمیشہ کی زندگی ہے جس کو یسو مسیح دینے کے لیے آئے اور وہ آپ کے لیے بھی آج موجود ہے آپ کا فیصلہ اگر آپ کریں گے تو آپ یقین رکھیں کہ کبھی بھی یہ فیصلہ غلط نہیں ہوگا یہ راہ تنگ ضرور ہے اس راہ میں مشکلیں ہیں لیکن یہ راستہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی تک ضرور لے جائے گا اور ڈاکٹر تحسین آپ اس میں اگر ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کیلئے جی ان کا نام کیا تھا اسماعیل محمد اسماعیل آپ کو بس سمپل دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو سوال کے اس میں سب سے جو سب سے جو کی ورڈ تھا وہ یہ تھا کہ روز عدالت یوم عدالت پر میرا کیا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو دونوں کے دعوے ہمارے سامنے ہیں اگر آپ یسوس مسیح کی جیسوس کرائیس کی بات کرتے ہیں اگر آپ اپنے پیارے نبی کی بات کرتے ہیں دونوں کے دعوے کے والے سے ایک طرف دعوی یہ ہے کہ مجھ پر درود بھیجا جائے مجھ پر پیس بھیجا جائے پلیز گیو میو پیس ٹھیک ہے نا آئی نیڈیو پریئرز اور آپ درود بھیجتے بھی ہیں کیونکہ آپ بھیجنے سے سواب پہنچتا ہے دوسری شخصیت کو تو اور جب ان سے ہم یہ یعنی کہ یہ بات دوکیمنٹیڈ ہے اسلام کے سارے سورسز میں بھی کہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آخرت میں میری شفاعت ہوگی میں یعنی کہ دعا کروں گا آپ کے لئے لیکن میں گرنٹی جو ہے وہ نہیں دے سکتا ایونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی یہی بتایا تھا کہ میں گرنٹی نہیں دے سکتا آن دی ایدر سائیڈ یہ سمسی کے جب ہم دعوے کو دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ باپ جس طرح مردوں کو اٹھاتا ہے زندہ کرتا ہے جس طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے کیونکہ باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپورد کیا ہے ٹھیک ہے نا تاکہ لوگ بیٹے کی عزت کریں پھر جس طرح نے کہا کہ جو میرا کلام سنتا ہے میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اس پر سزا کا حکم نہیں بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے پھر خدا نے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا پھر خدا من جس طرح نے کہا کہ جو باپ کی یہی مرضی ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کر دوں گا پھر یسو نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے تم زندگی پا لاؤ گے اور تم میں موت نہیں آئے گی پھر یسو نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں تاکہ جو ہے وہ میں وہاں رہوں جہاں باپ ہے اور تم بھی میرے ساتھ رہو تو ایک شخص اتنی گارنٹیز جس کے پاس اور وہ صاحب جیسے یہی یودی پرابلم میں آگئے تھے کہ یہ تو صاحب اختیار کی طرح بات کر رہے ہیں یہ تو ایسے بات کر رہے ہیں کہ سارا کچھ یہی اون کرتا ہے تو کہ آبیسلی وہ خدا مند تھے خود خدا تھے تو آپ نے عدالت کا لفظ یوز کیا ہے تو اب آپ یہ خود سوچ لیں کہ جو عدالت پہ جب آپ پہنچیں گے تو ایک طرف آپ ایسے شخص کی گواہی یا ایسے شخص کی سفارش لے کر جانا چاہتے ہیں جو تخت عدالت پر نہیں ہیں لیکن ایک سائیڈ پہ آپ اس شخص کے سامنے حاضر ہوں گے جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں جیسے یسے سمسی تو جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں وہی شخص عدالت کے تخت پر بیٹھا ہے تو پھر آپ خود سوچیں کہ آپ بیٹر آف کس سیچویشن میں ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ سوچنا آپ کا کام ہے کیونکہ یسے سمسی تخت عدالت پر بیٹھ کر پوری دنیا کی عدالت کریں گے لیکن دوسری سیچویشن میں آپ کو واسطے اور تلے دینے پڑیں گے ٹھیک ہے نا جو کہ ایک ڈیفرنٹ سیچویشن ہے آبیسلی اس میں آپ کی گارنٹی بہت کم ہو جاتی ہے اللہ بلیس یوں یا میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں آپ کے لیے کہ دیکھیں کون سا نبی تھا کون سا پیغمبر تھا جو قبر میں رکھا گیا اور وہ تیسری دن مردوں میں سجی اٹھا موت پر فتح پی موت پر کس نے فتح پائی کون تھا جو موت پر فتح پا کہ اس کے بعد بھی وہ ملتا رہا اور وہ کوئی روح میں نہیں تھا وہ ان کے ساتھ کھاتا رہا ان کو کہتا رہا کہ اپنی انگلیاں میرے ہاتھوں میں ڈالو جہاں کیل ٹھوکے گئے تھے اپنی پسلی میں ڈالو جو چھیدی گئی تھی کون تھا وہ ایک ہی ہے جس کی قبر آج بھی خالی ہے ایک ہی ہے جس نے کہا کہ میں کل آج اور متک یقصہ ہوں ایک ہی ہے جس نے کہا میرے پیچھے چلے آؤ کیونکہ میں نے تمہارا فدیہ دیا ہے ایک ہی ہے جو کہتا ہے میں تمہیں اس ہمیشہ کی زندگی تک لے جانے کے لیے آیا ایک ہی ہے جو میرے اور آپ کا مسیحہ ہے اور وہ مجھے اور آپ کو اور کل عالم کو پوری پوری ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اس دنیا میں آیا آپ ضرور بتالہ کیجئے اگر آپ کو بائبل چاہیے ہمیں لکھیں زندگی ٹی وی کو لکھیں ہم آپ کو یہ پروائیڈ کریں گے اور آپ کو ہم اور بھی اس کی گائیڈنس دے سکتے ہیں پسٹر تسین آگے پڑھتے ہوئے اس بات کو دیکھتے ہوئے اب ساتھ بھی آئے جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوئے کہ یہ سب چیزیں جو ہے ساؤل نے دیکھی لیکن اس کے ساتھیوں نے صرف سنا وہاں پہ لکھا ہے جیسے ساؤل کی سیچویشن تھی سٹیفنس کے ٹائم ہاں سٹیف ٹائم پہ تو پھر بھی مطلب کہ یہ ایک بہت بڑی گواہی موجود ہے کیونکہ انہوں نے سنا ضرور سب کچھ اور یہ پھر اس کے ساتھ ساتھ رہے کیونکہ یہ دمشتہ کون لے کے گیا یہی لے کے گیا انہیں آگے پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جس جگہ یہ گیا وہاں پہ گئے ہیں وہاں پہ اس نے تین دن دعا میں یہ بیٹھا رہا ہے کچھ نہیں لکھا کھایا کچھ نہیں پیا اور پھر ایک اور رویا کا ذکر وہاں پہ نظر آتا ہے اور وہ ایک یہ سمسی کے شاگرد ہننیہ کا ذکر ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں اور وہ جو ہے دسویں آیت سے لے کے انیسویں آیت تک ہم اس کو جب پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہننیہ کو بھی ایک رویا دی گئی ہے کہ اب تو جا اور جا کے ایک شخص اس گھر میں ہے شمعون کے گھر میں ایک شخص ہے اس کو اوپر جا کے تو ہاتھ رکھ تا کہ اس کی آنکھیں کھل جائیں اس کی آنکھیں کھل جائیں اور آج بھی میں اس بات کو کہتا ہوں کہ بہتوں کی آنکھیں یہ کلام کھولتا ہے بہتوں کی بند آنکھوں کو کلام آج بھی کھولتا ہے خادموں کے وسیلہ سے جب وہ ہاتھ رکھتے ہیں ان کے سین کھل جاتے ہیں لیکن یہاں پہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں لکھا ہے وہاں پہ کہ یہ شخص جو ہننیہ ہے اس نے سن رکھا ہوا ہے کہ میں یہ تو قتل کرتا ہے مسیحوں کو یہ تو مارتا ہے مسیحوں کو کہتا ہے خداون تو مجھے کہاں میجھے ٹیکس لڑا فیت تو جرت اس میں ابھی نہیں آ رہی وہ اس طرح نہیں کہا لیکن خداوند اس کو جرت دیتے ہیں کہتے ہیں تو جا اور وہاں پہ ایک اور بات بہت اہم ہے جو پہشی دفعہ ہمارے بھائی اسمان نے سوال کیا تھا وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو کہتا ہے مگر خداوند اسے کہا کہ تو جا کیونکہ یہ قوموں بادشاہوں اور بنی اسرائیل میں میرا نام ظاہر کرنے کے لیے میرا چنوہ وسیلہ ہے سو اس کا جو سفر تھا یہ خداوند کی پلاننگ میں تھا کہ یہ ایسے آئے گا اور ایسے یہ چنا جائے گا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے کام اور موجزات اور بڑی بڑی اس شخص نے جو ساؤل سے بعد میں پالوس کہلائے اور پھر رسول بنا آپ اس کے تعلق سے ضرور بتائیے میں اس سے پہلے دسویں آیت کو تھوڑا بیان کروں اس پہ تھوڑا سا میں کمپیر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اندھا کیوں ہو گیا جب اس نے جلال دیکھا مسیح کا ایک تو مسیح کا اتنی روشنی کو دیکھنے کے باعث یہ ہوا لیکن یہاں پر خداوند اس کو ایک میسیج دینا چاہتے تھے اس میں ایک بھید کی بات تھی اس میں ایک سیکھ تھی جس کو سمجھنا بڑا ضرور ہے ساؤل بائبل میں لکھا ہے جب ہم ضبور 119 پڑھتے ہیں تو لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لئے وہ شریعت کے حوالے سے چراغ اور میری راہ کے لئے روشنی ہے تو بیسیکلی وہ کلام مقدس کی بات تو یہ لیکن جو ریبنیکل طریقہ کار تھا اس کو وہ روشنی لائٹ آف تا وے اور لائٹ آف تا ورل سمجھتا تھا حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لائٹ آف تا ورل جو ہیں وہ خود خداوند یسو مسیح ہیں تو جس چیز کو وہ روشنی سمجھتا تھا وہ تاریکی تھی اور اسی لئے خداوند نے اس کو تاریکی دکھائی اس کو کہا کہ ایکشلی روشنی یسو سے نکل رہی تھی اور جب اس نے روشنی کو دیکھا اور اس کی اپنی آنکھوں پہ تاریکی چھا گئی کیونکہ خداوند اس کی وہ حالت بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ بیسیکلی تو جس روشنی کہہ رہا ہے وہ روشنی نہیں وہ تاریکی ہے روشنی میں ہوں اس کو میں کمپیر کرنا چاہتا ہوں خروج کے ساتھ ایکسیڈس چپٹر کوچ اس کے چپٹر ہم دیکھتے ہیں فور میں اور اس میں جب جاتے ہیں تو موسیٰ نے بھی جب ان کی کنورجن ہو رہی تھے موسیٰ کو خداوند چن رہے تھے اور وہ لائٹ کو دیکھ رہے تھے جلتیوی جھاڑی کو دیکھ رہے تھے تو خداوند نے بیسیکلی جب اس کو چنا تو موسیٰ نے کہا کہ بھئی میرا تو یقین ہی نہیں کریں گے کیونکہ وہ اپنا وہ لوس کر چکا وہ تھا ہاٹ تو لکھا ہے خداوند نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اس نے کہا لائٹھی تو جب لائٹھی زمین پر ڈالی تو آگے سے کیا بن گیا وہ سامب بن گیا خداوند نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ اپنے کپڑوں کے اندر ڈال تو وہ کورڈ سے بھر گیا تو ایکسیکلی یہی چیز تھی کہ موسیٰ نے لائٹھی کو اسی لائٹھی کو جو کہ بعد میں یوز کرتا تھا سمندر کو دو اسے کرنے کے لئے چٹانوں میں سے پانی نکال لیں اسی لائٹھی سے اس مصری کو مارا تھا موسیٰ نے اسی ہاتھ سے جو کہ لیڈر کا آتھ تھا اس مصری کا قتل کیا تھا تو موسیٰ کا جو انسانی طریقہ ایکار تھا جو جسمانی طریقہ ایکار انسانی سوچ عمل کے اوپر ڈیپینڈ کرنا ایمان کی بجائے وہ بیسیکلی خدا نے اس کو دکھا ہے کہ یہ لائٹھی لیڈر کی نہیں ترے ہاتھ میں موت کا ہر کارہ ہے یہ سانپ ہے ترے ہاتھ میں اور یہ جو ہاتھ یہ پاک نہیں ہے یہ کوڑ سے بڑا ہوئا ہے کہ اس کے اوپر خون ہے یہاں پر یہی چیز اور پھر خدا نے اس کی لائٹھی کو جب اس نے واپس اٹھا ہے تو واپس لائٹھی بنی یعنی کہ وہ ریورسل ہونا بڑا ضروری تھا اس چیز کا تو یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ موسیٰ کو بھی اس سیچویشن میں سے گزرنا پڑا اس سے پہلے کہ وہ لیڈ کر سکتا اور یہاں پر ساؤل کو بھی اگزیکلی سیم سیچویشن میں سے گزرنا پڑا کہ جس کو تو نور کہہ رہے وہ اندھا پن ہے پہلے ترے اندھے پن کا علاج روحانی اس کا ضروری ہے جس طریق کو تو نور سمجھتا ہے وہ تاریکی ہے اور جس طریق کو تو تاریکی سمجھ رہا ہے ایکچول میں نور وہ ہے اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ اپنے مائنسیٹ میں نور سے بھرا ہوا تھا لیکن یس طریق میں نور سے بھرا ہوا تھا اور ایک اور بات ڈکٹر تحسین اس میں دیکھیں ہم کہ اس کی جو دنیاوی آنکھیں تو بند ہوئیں لیکن اس کی کیا تھی روحانی آنکھیں کھل گئیں اور جب اس کی روحانی آنکھیں کھل گئیں تو میں احسا ہوں کہ اس روحانی آنکھوں کے کھل جانے سے وہ ٹوٹلی بدل گیا ہے وہ کہتے ہیں وہ شخص جو ایک اعلیٰ حکام سے اعلیٰ ترین حکام سے اپنی وہ لے کے جا رہا ہے حکم نامہ لے کے جا رہا ہے مسیحوں کو قتل کرنے کا ریشٹ کرنے کا لے کے آنے کا حکم نامہ لے کے جا رہا ہے اختیار اس کے پاس ہے اور اب وہ خود جو ہے بے اختیار ہوا ہے اور اب اس کو اس نے پکڑ لیا ہے جس کے سامنے دنیا کا کوئی اختیار نہیں چل سکتا ہے اور اس کی آنکھیں ہی اس نے دنیاوی طور پر بند کر دی لیکن روحانی طور پر اس نے کھول دی تاکہ وہ مسیح کو پہچان سکے کہ وہ باقیہ ہی خدا کا بیٹا دنیا میں آیا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسیح ہی کے کہنے پہ ایک شاگرد اس کا آتا ہے اور وہ شاگرد اس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے ستروی آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ دکھا ہے یہاں پہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اب یہ ہننیاو سے کہہ رہا ہے کہ اسی ہیں جس کو تو ستانے نکلا تھا اب یہ بات والوس کو نے تو کسی نونس کو نہیں بتائی اور وہ کہتا ہے جس بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور رول کدس سے بھر جائے اب ایک اور بہت بڑا گفت اسے دیا ایک تو بینائی اسے واپس لٹائی جا رہی ہے اس کے روحانی آنکھیں کھولنے کے بعد اس کی دنیاوی آنکھیں بھی اس کو لٹائی جا رہی ہیں اور پھر اس کو پاک روح کی قدرت سے بھر دیا گیا میں سمتا ہوں کہ یہ the biggest gift he could have was to have the holy spirit ورنہ تو وہ مر جاتا اسی طرح ہی انہی کاموں میں مر جاتا رواجوں میں فسا فسا رہ جاتا اور آج وہ پاک روح سے بھر گیا ہے اور جب پاک روح سے انسان پھر جاتا ہے تو اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ نکل پڑا اور جا کے وہ منادی کرنے لگا اور وہ منادی بھلا اس کا جو سخت سے اور وہ لکھا ہے کہ 20 آیت کہتی ہے اور فوراً عبادت خانوں میں یسو کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اب یہ کون کہہ رہا ہے جو اس کا مخالف ہے یہ کون کہہ رہا ہے جو اس کے شاگردوں کو اب ٹیکنیکل ہی تو اس کے شاگرد جو تھے یا یسو مسیح کے لوگوں کو ستایا جا رہا تھا لیکن یسو سے کہہ رہے تو مجھے ستاتا ہے تو میں اس بات کو اس طرح بھی بڑا پوزٹیو لیتا ہوں اپنے خاص طور پر ناظرین کے لئے بھی کہوں با کہ اگر آج آپ ستایا جا رہے ہیں اگر آج آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے بڑی مصیبتوں میں آپ مت سمجھے کہ یسو مسیح کو فکر نہیں وہ نہیں جانتے وہ آپ کی مشکلوں کو جانتے ہیں وہ آپ کی پریشانیوں کو جانتے ہیں اور وہ ضرور اس کے عبض میں آپ کو بھی اپنے پاک روح سے اپنی قوت سے بھر کے اس ہمیشہ کی زندگی تک لے کے جائیں گے اور وہ ہمیشہ کی زندگی اس زندگی سے بہت اتم اور بڑا درجہ رکھتی ہے آپ ضرور اور اس کے تعلق سے بزید بات کیجئے بلکل یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی زبدس ایک چیز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ پولوس حصول نے ایک تو اس کو میسیج جیسے آپ نے بتایا کہ دیا کہ تو قوموں بادشاہوں اور اسرائیل پر ظاہر کرنے کا وسیلہ ہے لیکن ساتھ اس کو جو پیغام دیا کہ جو یہ تیرے تبدیل ہونے سے اور بھی ایسے ساؤل اتنے موجود ہیں دنیا میں جو ستاتے ہی رہیں گے اور اب تجھے اس راہ پر چلنا ہے تجھے ریسیونگ اینڈ پر ہونا ہے جیسے شاگردوں کو ہوا تھا کیونکہ سلسلہ بان تو نہیں ہوا وہ تو دوزار سال سے چلی رہے مختلف طریقوں سے شیطان کام کر رہا ہے اور قلیسیا کو ستاتا ہی رہا ہے لیکن یہاں پر جو آپ نے گفٹ کی بات کی رول قدس کے والے سے اور پلوس نے اٹھ کر ببتسمہ لی ہے ببتسمہ میں اس پہ آنے والا تھا تو یہ ببتسمہ والا سین ہے اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ہم اگر ٹچ کریں پھر آپ بھی جو اس کے بارے میں آپ نے رکھے ہیں پوائنٹس اس کو بتائیے گا کہ یہ بات پلوس نے ایز ایکسپریئنس پھر اپلائے کیا کہ جب وہ اپلوس سے ملتا ہے لکھا ہے کہ یہ اٹھارمیں باب میں ایمال کی کتاب بوک آف ایکس ایٹین میں لکھا ہے اس کی چوبیس میں اپلوس نامی یہودی سکندریہ کے پیدائش خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر افسس میں پہنچا اور لکھا ہے کہ وہ خداون کی راہ میں تعلیم پائی تھی جوش سے کلام کرتا تھا یسو کی بابت صحیح صحیح تعلیم دیتا تھا لیکن صرف یوہنہ کے ببتسم یعنی پرانے ببتسموں سے واقف تھا اور پولوس نے کہا بھئی تم نے رول قدس پایا اس نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں رول قدس نازل ہو تو اس نے کہا کہ تم نے ببتسمہ کب لیا تھا تو انہوں نے کہا ہم تو یعنیٰ سے لیا جو یعنیٰ استباگی تو انہوں نے کہا کہ تم نے یسو مسیح میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا اور کہتے ہیں نہیں تو دین پولوس نے ان کو ببتسمہ دیا اور بہت سر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بچپن میں لے لیئے تھے ہم نے تو نا سمجھی میں لے لی تھا اب دوبارہ کیسے لے نہیں یہاں پر یہی تھا کہ چونکہ سمجھ کے ساتھ نہیں لیا تو پھر وہاں پر سمجھ کے ساتھ لیا گیا اور پالوس کا بھی یہی سین تھا کہ بپتس میں یہودیوں کے لیے نئے نہیں تھے اس کو مکوا کہتے تھے برانی زبان میں اور وہ یہودی ریچول جو کلینزنگ تھی تو وہ تو آلموسٹ ویکلی کرتے تھے آلموسٹ ڈیلی کرتے تھے اور جب بھی کوئی عید تہہوار آتا تھا تو وہ بپتس میں لیتے تھے یہ ان کی ریٹین کا ایسا تھا اور ہیکل میں جو پول تھے اور یہ آج بھی سینگ آگز میں جائے تو وہاں پہ بپٹسمل پول بنے ہوئے لیکن اس بپتس میں میں کیا فرق ہے کہ اب وہ مسیح میں شامل ہونے کا بپتس میں لے رہا ہے اس کو اب یہ معلوم ہے کہ یہ جو بپتس میں وہ پرانے جتنے بھی یہودی ربنیکل بپٹسم سے ان سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس بپتس میں کے نتیجے میں اس کو رول کو دسمیل آیا ہے یہ اس کو بلیورز بپٹسم کیونکہ ابھی وہ ایمان لیایا ہے اب وہ ایمان لا کے یسو مسیح کا شخصی تجربہ حاصل کر کے اس کے ساتھ ایک انکاؤنٹر ہو چکا ہے اور وہ انکاؤنٹر ہونے کے بعد وہ مسیح کو جان گیا ہے اور یہ بپتس میں لینا جو یہ الانیہ اظہار کرنا ہے کہ اب میں مسیح کا شاگرد بن گیا ہوں میں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے میں اس کی جماعت میں شامل ہو گیا ہوں وہ الانیہ بتا رہا ہے اس کو ڈر نہیں ہے خوف نہیں ہے اور میرا پورا ایمان ہے کہ اس کے ساتھ جتنی جماعت بھی گئی ہوئی تھی جتنے اس کے لوگ بھی گئے ہوئے تھے اب وہ اس کے فالور اور اس کے ساتھی بن کے اس کے ساتھ نکلے ہیں اور لکھا ہے کہ پالوس اس کے بعد دنیا میں نکل گیا اور دنیا میں اس نے جو ہے ہر طرح کے لوگوں اور دیکھا ہے کہ اس کے جو ہے بڑے بڑے موجزات اس کے وسیلہ سے ہوتے تھے بڑے بڑے کام اس کے وسیلہ سے ہوتے تھے تو میں اپنے بھائی اسماعیل کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس کے شاگردوں سے اتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں جب اس کے شاگرد آج بھی آپ دیکھیں آپ جائیں مسیحی کلیسیوں میں جو واقعی ایماندار اور جو واقعی خدا کے پورے طور پر چلنے والی اس کے ساتھ چلنے والی کلیسیوں ہیں آپ جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ خدا وہاں کتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے موجزات کرتا ہے زندگیوں کو بدلتا ہے تبدیل کرتا ہے اور وہ آج بھی بہت سے سننے والوں کی زندگی بدلنے کے لیے اور ان کی دورانی آپ کو کھولنے کے لیے وہ آج بھی یہاں پہ موجود ہے لیکن کیا آپ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں تیار ہونے کے لیے ہی اس نے ببتسمہ لیا تھا ساؤل نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اس نے اپنے آپ کو ببتسمہ لینے کے لیے تیار کر کے پھر وہ بیٹھا نہیں رہا پھر وہ نکل پڑا اور آج آپ کو بھی نکلنے کی ضرورت ہے اس پیغام کو لے کے جانے کی ضرورت ہے جو ہمیشہ کی زندگی کا پیغام ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی آپ کے آنے والی نسلوں کی زندگی بدل جائے گی پسر تحسین میں بس میں تھوڑا سے ایک چیز آئٹ کروں بسیکلی جیسے بھائی نے مجھے بھی وہ الفاظ قیامت اور عدالت کے میرے ذہن میں ٹک گئے ہیں بھائی یا جتنے بھی اور بھی سن رہے ہیں آپ کو قیامت عدالت خدا کی بادشاہی کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے اس دن کا انتظار بھی نہیں کرنے کی ضرورت ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ جب وہ دن آئے گا تو پھر کیا ہوگا یہ بات آپ اس جگہ پر اسی وقت ایکسپیرینس کر سکتے ہیں ہمیشہ کی زندگی خدا کی بادشاہی کو جب پاک روح ہمارے اندر آ جاتا ہے اب دیکھیں نا کہ پالوس حصول نے رول قدس کو ریسیف کیا اور خدا کی بادشاہی کے کام اور خدا کی بادشاہی کی چیزوں کو اسی وقت اپلائی کرنا شروع کر دیا مردے زندے ہو رہے ہیں بیمار شفا پاتے ہیں لنگڑے چلتے ہیں اندھے دیکھتے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور خدا کی بادشاہی کے کام کو اچھا ببتسموں میں بھی فرق ہے یہ مہین چیز ہے رول قدس کو ریسیف کرنا اس کے لئے مسیح پر ایمان لانا کیونکہ جیسے میں نے پہلے نے کہا تھا یہودیوں کے بھی اپنے ببتسم میں دے اور آپ یہ دیکھیں کہ شماؤن جادوگر نے پترس کو اور یہنہ کو یہ آفر کی اس نے کہا تھا یہ تو رول قدس ملتا ہے آفر نہیں کی اس نے خریدنا چاہا تھا پیسے دیئے پیسے دے کے کہا یہ مجھے بھی نعمت دو اے والا گفت سانوی دے تو پترس نے اس پر کتنی زیادہ اس کو برا بلا کا اور اس کو لانت کی کہ یہ تو کیا بات کرتا ہے کیونکہ اس کے لئے مسیح میں شامل ہونا مسیح کو پہننا بڑا ضروری ہے ابتسمہ لینا ضروری ہے اور مفت ہے برکل اور یہاں پہ ایک خاص بات جو میں کیونکہ بڑا تھوڑا رہ گیا ہے اس کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ بھی اس میں بتائیے گا اب دیکھیں یسو مسیح کو کیوں اس میں سلوک کیا گیا تھا عدالت میں اس پر الزام کیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے خدا کا بیٹا اور خدا کے برابر بناتا ہے اپنے آپ خدا کا بیٹا کہلاتا اپنے آپ کو برابر اس کے بناتا ہے اور اب یہاں پہ یہ شخص جو اس وقت اس فیصلے میں شامل تھا وہ اس کو کیا کہہ رہا ہے وہ خدا کا بیٹا ہے دیکھا ہے یہ بیسویں آیت میں اور فوراں نبالت خانہ میں یسو کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے یعنی کہ جس بات پہ گئی تھی وہ غلط تھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ واقعی خدا کا بیٹا تھا ہم نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے اور یہ میں سمتا ہوں کہ آج بھی جو لوگ اس کو نہیں مانتے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے بہت بڑی غلطی میں ہیں اور پھر وہ بعد میں شاید ان کو اس کو تو موقع مل گیا پتہ نہیں دنیا میں اور لوگوں کو ملے نہ ملے لیکن خدا دے رہا ہے آپ نے جو شروع میں بھی ایک بیچ میں بات کی تھی اگر آپ چلے جائیں میں اپنے ناظرین سے کہوں گا آپ جائیں یوٹیوب پہ مور دن ڈریمز میں دیکھیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ خدا کیسے ان علاقوں میں اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیوں صرف ان میڈل ایسٹ کے اور دوسرے علاقوں میں ہی خدا جو ہے یا مسیح جو ہے وہ ظاہر ہو رہے ہیں ہمارے مسلم بھائیوں پہ یہودیوں کے اوپر کیونکہ ان جگہوں کے اوپر مسیحت نہیں ہے وہاں مسیحت کی پرچار کی اجازت نہیں ہے وہاں پہ چرچر نہیں ہے تو پھر مسیح اپنے آپ کو خوابوں اور رویا کے وسیلہ سے دہرواں کر رہے ہیں یہی وجہ ہے ان جگہوں پہ خاص طور پہ یہ سارے مور دن ڈریمز آپ دیکھیں وہاں پہ آج میں اس کو دیکھ رہا تھا صبح اٹھ کے اور میرے تھا دل میں کہ میں ایک آج ضرور کوئی ڈریم آج کے پروگرام میں آپ کو دکھائیں شو کریں لیکن وہ اتنی زیادہ تھی اور اتنی لمبی لمبی کرنا مشکل ہو جائے گا لیکن ہم اگلے کسی پروگرام میں ضرور کریں گے آپ ضرور اس پہ بات کیجئے یسو خدا کا بیٹا جس پہ اس کو سزا ہوئی جس پہ اس کو مسلوب کیا گیا اس کی یہ گواہی دیتا ہے بالکل یہی بات تھی اور یہی پرابلم فریسیوں کو ہوئی کہ ہم جب بک آف ایکس میں آگے جا کے پڑھتے ہیں چپٹر ٹوئنٹی فور میں اور فیلکس بہادر کے سامنے یہ بیسیکلی مقدمہ اب چل رہا ہے اور ہننینی سردار کہین اور بزرگ اور ترتلس نام ایک وکیل کو ساتھ لے کر وہاں پہ گئے ہوئے ہیں اور پالوس کو عدالت کے سامنے پیش کر دیا اور انہوں نے کہا کہ الزام لگا رہے تھے کہ ہم نے اس شخص کو مفسد یعنی فسادی اور دنیا کے سب یہودیوں میں فتنہ انگیز اور ناصریوں کے بددی فرقے کا سرگروپ آیا ہے اور اس نے حیکل کو نپاک کرنے کی جرت کی تو پالوس اپنا جب آگے سے جو ڈیفنس دیتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ اقرار میں کرتا ہوں کہ جس طریقے کو وہ بددت کہتے ہیں اسی کے مطابق میں اپنے باپ دادہ کے خدا کی عبادت کرتا ہوں اور جو کچھ ترہیت اور نبیوں کے صحیحوں میں لکھے اس پر سب میرا ایمان ہے خدا سے اسی بات کی امید رکھتا ہوں جس کے یہ خود بھی منتظر ہیں کہ راست بازوں ناراستوں دونوں کی قیامت ہوگی اور پھر آگے جا کر وہ مسیح کی گواہی دیتا ہے اور فیلکس کو بھی گواہی دینا شروع کر دی اتنا یہ یعنی کہ دلیر پالوس ہو گیا اور وہی بات آگئی کہ وہ بتا رہے بار بار کہ بھائی یہودیو بھائی تم اسرائیلیو تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ جو مسیح جس کا انکار کر رہے ہو بیسیکلی یہی خدا منت خدا ہیں یہی خدا کا بیٹا ہے اور جس کانسپٹ کو وہ بددت یا جس کانسپٹ کو وہ کفر سمجھتے تھے جس کانسپٹ کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کانسپٹ جو ہے یہ بلیسفیمی ہے اور جس کی وجہ سے مسیح کو مار دیا گیا وہی کانسپٹ جو ہے وہ نجات کا باعث ہے جیسے پالوس نے پھر آگے جا کر کہا بھی کہ نجات جو ہے وہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وکوفی ہے لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک جو ہے سلیف کا پیغام وہ خدا کی قدرت ہے اور اسی کے وسیلہ سے ہم چھڑائے گئے ہیں اسی کے وسیلہ سے ہم بچائے گئے ہیں اور یہ بالکل یہ ایک ریڈیکل چینج ہے اور وہ توبہ جو ہے ریپینٹنس جو ہے آپ یوں سمجھیں کہ وہ ہنڈرڈ این ایٹی ڈگری سوچ ہے یعنی کہ آپ اگر نورت کی طرف جا رہے تھے تو اب آپ ساؤت کی طرف جا رہے ہیں اور اگر ویسٹ جا رہے تو اب آپ ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں ایسے خداوند تبدیل کرتا ہے اور لیکن ایک چیز ہے کہ یہاں پر امنی در آتا ہے کہ خدا کا پلان سب کے لئے ہے ریکنائز کرنا اور اس پلان پر آمین کرنا اور اس پلان کے مطابق اپنے آپ کو خداوند کے اندر سبمٹ کر دینا that what makes پال ساؤل اپال ساؤل کو پولوس بنانے میں یہ چیز کر رہا ہے کہ اس نے آواز سنن کے اگنور نہیں کیا جیسے کلام کہتے ہیں کہ جے آج دے دن سب سن دے آواز جہوادی تو آواز سنی دیکھا لیکن اس کے بعد وہ واپس اپنی راہ پر نہیں چلا گیا اس نے پھر وہاں سے اپنی راہ کو تبدیل کر لیا اور ہمیشہ کی زندگی کی راہ پر چل پڑا ہے تینکیو ویری مچ ڈاکٹر تیزین تینکیو ویری مچ اور آپ کے لئے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اور ناظرین ہم آپ کے لئے بھی خداوند کے شکر گزار ہیں آپ جو میں دیکھتا ہوں آپ ضرور شیئر کیا کہ یہ پروگرام یہ بعد میں بھی پروگرام ہمارے سائٹس پہ موجود ہیں مان کا سفر فیس بک پیج پہ بھی موجود ہوتا ہے یوٹیوب پہ بھی موجود ہوتا ہے اس کو آپ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور ہمیں بھیجا کریں ہم اس کا ضرور آپ کو جواب دے گے لیکن ایک بات آج جو میں خاص کرنا چاہتا ہوں حننیہ کو یسو مسی نے بھیجا اور رویا دے کے بھیجا کہ جا اور تیرے ہاتھ رکھنے سے وہ بنائی پائے گا اور رول کچھ سے بھر جائے گا یہی پیغام خدا نے ہمیں دے کے آپ کے لیے یہاں پہ بھیجا ہے تاکہ ہم اس ایمان کے سفر کے پروگرام میں آپ کو اس جگہ تک لے جائیں جہاں خدا مندمرہ خدا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے آپ جیسے سول دمشق کی راہ پہ جاتا تھا آپ جانے کس راہ پہ جا رہے ہیں نہ جانے آپ کس کو فالو کر رہے ہیں نہ جانے آپ کون سی کتاب پڑھتے ہیں نہ جانے آپ کس نبی کے پیروکار ہیں لیکن خدا کا بیٹا یہ سمسی کہتا ہے کہ میرے پیچھے چلے آؤ اور وہ کہتا ہے کہ وہ ہی ہے جو دانائی کا روح ہے حکمت کا روح ہے اسی کا پاک روح جب آپ کو ملے گا جو دانائی کا روح حکمت کا روح قوت کا روح جو آپ میں بھر جائے گا تو آپ اس راہ پہ چلیں گے جو واقعی ہمیشہ کی زندگی کی راہ ہے وہ دمشق کی راہ نہیں ہوگی وہ مسیبتوں سے پریشانی جہاں سہول اٹھائی وہ راہ نہیں ہوگی بلکہ اس پریشانی سے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے جانے والی راہ ہوگی اور آج شاید وہ لوگ جو مسیحت میں آتے ہیں ان کو مشکل اٹھانی پڑتی ہے وہ ایسے ایسے موالک میں میں جب یہ سٹوریز دیکھ رہا تھا مور دن ڈرینز میں تو ان کے لیے بڑی مشکلیں ان ملکوں میں پیدا ہوتی رہیں لیکن اس دنیا میں تو ویسے بھی ہمیں مشکلوں میں سے گزرنا ہے پریشانیاں ہمیں آگھیر لیتی ہیں لیکن وہ ہمیشہ کی زندگی وہ جو اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے جو ایٹینٹی جس کو ہم کہتے ہیں جو ناختم ہونے والی زندگی ہے اس میں آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں ہمیشہ کی ہلاکت میں جانا چاہتے ہیں یا ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتے ہیں کیا آپ جج کے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہیں یا جج کے ساتھ ہوں گے آپ جو جج کے سامنے ہے اس پہ عدالت ہوگی لیکن جو اس کے ساتھ ہیں وہ تو اس کے ساتھی ہیں اور یسو مسیح نے جو ایک سوال آیا تھا ریفچر کے بارے میں کہ وہ اپنے لوگوں کو جو ایماندار لوگ ہیں جو کلام میں لکھا ہوئے کہ جو مر چکے ہوں گے جو قبروں میں ہوں گے وہ قبر میں سے اٹھا لیے جائیں گے اور جو زندہ ہوں گے وہ آسمان میں ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے یعنی یسو مسیح کا استقبال کریں گے اور پھر وہ ان کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور پھر وہ روزے عدالت کے دن اس کے ساتھ آئیں گے اور پھر وہ جلالی بدنوں میں آکے یسو مسیح کے ساتھ عدالت اس کے ساتھ ہوں گے میں اسی کی بات کر رہا تھا کیا آپ جج کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں یا آپ جج کے سامنے بیٹھنا چاہتے ہیں کھڑے ہونا چاہتے ہیں کہ آپ پہ عدالت کی جائے یقین ان خداوند مارا خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ عدالت کے سامنے کھڑے ہوں وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس جگہ پہ کھڑے ہوں اس کے ساتھ ہوں اور اس روحانی بدن میں ہوں جلالی بدن میں ہوں خداوند آپ کے ساتھ ہو خداوند آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ اس کلام کے اوپر عمل کر سکے آمین